ساڑھے سات ہزار سوال ہیں اس کے ساڑھے سات ہزار زیرو غلطی زیادہ ترقی ہوتی ہے زیرو یا ایک دو اٹالین فیل ہو جاتے ہیں ہر بندہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے جس کے پاس کسی بھی طرح کی سجوہ ہو رہی ہے میں جب فیل ہوا تھا مجھے عورت تھی مجھے اس نے پتا کیا ہوا تھا مجھے کہتی ہے نہیں ابھی تم سیف نہیں ہو دوسرے بندوں کے لیے نا تم خطرہ پیدا کر سکتے ہو پاکستان سے آتے ہیں تو تھوڑی بہت گاڑی چلانی سیکھا ہے چلے لائسنس نہیں ہے ادھر آکے قسم سے پیسے دے دے کے بندے کی ماری انٹے کے پچاس یورو لیتے ہیں سکول والے نا اگر آپ کو گاڑی وہ چلوائیں گے دوستو دوستو یہ میرے ہاتھ میں میرا اٹلی کا ڈرائیونگ لائسنس ہے انگلی ہیں میں نے پرائیویسی کی وجہ سے رکھی ہوئی ہیں دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ پاکستانی انڈیا نے یا میڈل ایسٹ کی کسی کلٹری کا اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو کیا وہ اٹلی یا یورپ کے کن ملکوں میں چلتا ہے یا چینج ہوتا ہے تو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں اس طرف یا اس طرف آپ کو وہ ویڈیو نظر آئے گی آپ وہ بھی دیکھ لیں پاکستانی لائسنس یا میڈل ایسٹ کے لائسنس کی کیا ادھر ویلیو ہے اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے یوز ہو سکتا ہے کہ نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹالین لائسنس ہے وہ کس طرح لیا جاتا ہے دوستو میں تھوڑا سا اور ایک بات کر دوں جب بھی صبح صبح ہم نیوز لگائیں نا پاکستانی نیوز تو اس میں ایکسیڈنٹ کی اتنی زیادہ خبریں ہوتی ہیں کوئی بس اُلٹ گئی ہے کوئی جیپ اُلٹ گئی ہے کوئی خائی میں گر گئی ہے مطلب روز بلا ناغا روز صبح کی خبر جب کہاں پہ جاتے ہیں تو میں اکثر لگا لیتا ہوں تو یہی خبریں آتی ہو گئے ہیں پندرہ ہو گئے ہیں روز ہوتا ہے تو آپ کو پتہ یہ پاکستانی جو لائسنس ہے وہ اے آر وائی پر پروگرام آتا ہے سریعام اس میں ایک نبینہ بندوں کو انہوں نے ایشو کر دیا تھا لائسنس تو لائسنس اگر اس طرح ملیں گے اور اس کے بعد ماشاءاللہ جو ڈرائیور ہمارے ہوتے ہیں وہ کیا کیا نشے کرتے ہیں پھر جا کے گاڑی چلاتے ہیں کہتے ہیں ہم نشہ نہ کریں تو گاڑی نہیں چلتی ہم سے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اٹلی کا جو لائسنس ہے وہ لینا کتنا مشکل ہے اور کیا کیا سسٹم کرنا پڑتا ہے اگر اس طرح کا نظام اگر پاکستان میں بھی آ جائے نا تو جو ایکسیڈنٹ ہے وہ بیس سے پچیس پرسنٹ رہ جائیں گے سیمنٹی فائی پرسنٹ ختم ہو جائیں گے یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لائسنس جو ہے وہ ہر بندے کو ایسا ہی بینہ پڑے بینہ تیسٹ دیئے پریکٹیکل تھیوری ایسا ہی دے دیتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے ہو سکتا ہے کوئی بندے بولے نہیں جی سڑکیں بڑی چھوٹی ہیں اب میری ویڈیو دیکھا کریں ایسی ایسی سڑکیں ہیں جدھر ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے بس سے بھی ادھر سے گزرتی ہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایکسیڈنٹ ہو کا یہی ہے کہ ادھر پتہ ہی نہیں ہے بندے کو گاڑی چلانی کس طرح ہر بندہ جلدی کرتا ہے اور یہ جلدی یہ نہیں ہے کہ بندہ کال ہے بندے ادھر ادھر بھی لوگوں کو جلدی ہے پر ادھر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے تو آپ نے جانے آپ کا رائٹ نہیں ہے تو آپ نے رکنا نہیں ہے اس طرح کے اگر میں بتے کروں گا ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی ہے آج کا ٹاپک یہ یہ ہے کہ لائسنس کس طرح لینا ہے تو دوستو جو اٹالین لائسنس ہے اس کو بندہ تھیوری اور پریکٹیکل دو سورتوں میں ہوتا ہے مطلب دو طریقے ہیں اس کے دو طریقے مطلب کہ دو اس کے اگزیم ہے ایک تھیوری ہوتی ہے دوسرا پریکٹیکل ہوتا ہے تھیوری جو ہے وہ آپ پرائیویٹ پرائیویٹ کر کے تو اگزیم دے سکتے ہیں جیسے بندہ کوئی پرائیویٹ پڑھتا جا کے پھر اگزیم دیتا ہے اسی طرح ہے اس میں ما شاء اللہ ہمارے پاکستانی انڈین بائی استاد ہیں ہمارے جو ادھر پڑھا رہے ہیں بچوں کو آن دوستو جو اٹالین لائسنس ہے وہ صرف تین زبانوں میں ہوتا ہے میں آپ کو کتاب دکھا دوں میں سپیسیل لے کے آیا ہوں ساتھ پہلے میں آپ کو کتاب دکھاؤں یہ دیکھیں کتاب آپ نا تو یہ ساڑھے سات ہزار سوال ہیں اس کے ساڑھے سات ہزار سوال دیکھیں آپ پھر ایکسیڈنٹ یہ ایسے پڑھا کے دیتی ہے نا لائسنس کے بندہ جو ہے نا پھر غلطی ایکسیڈنٹ کیوں ہو جب بندے کو ہر چیز سکھائی جائے یہ دیکھیں ہر چیز جب سکھائی جائے ساڑھے سات ہزار سوال ہیں ساڑھے سات ہزار تو ساڑھے سات ہزار سوال جب بندہ کرتا ہے اور ساڑھے سات ہزار سوالوں میں صرف آپ کو چار سوالوں چالیس سوال آئیں گے ایگزیم والے دن اور چالیس میں سے صرف چار نہیں پہلے چالیس آتے تھے آپ تیس سوال آتے ہیں تیس میں سے صرف آپ کے تین کی گنجائش ہے آپ کے غلط ہوں مطلب دس میں سے ایک تو اگر آپ کے تیس سوال آئے ہیں چار غلطی ہو گئے تو آپ کا تھیوری جو ہے وہ پھر دینا پڑے گی اچھا ساڑھے ساتھ ہزار دوستو دیکھیں سوال ہیں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکومنٹ کون سے چاہیے دیکھیں دوستو ہر بندہ اس کو اپلائی کر سکتا ہے جس کے پاس کسی بھی طرح کی سجورہ اٹلی کی چاہے وہ پیلی ہے چاہے پانچ سال والی ہے اسائلم پاس ہوئے وہ والی ہے دو سال کی ہے ایک سال کی ہے ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے چاہے وہ ڈنکی لگا کے آیا ہے اس کے پاس سجور سجور ہونا لازمی ہے سجور اور ریزیڈنس کارڈ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں بیسک جو ہیں چاہے وہ کسی دوسری بھی کنٹری سے آکے ادھر اسائلم کروایا اس نے تو سجور کے ساتھ ایک ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی دو روپوٹے ہوتی ہیں ایک جو اپنا آپ کا پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے نورمل جدر آپ بخار شوہر ہو جاتے ہیں اس کا ایک سیٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو چیک کر کے تو دیتا ہے کہ یہاں بندہ یہ ٹھیک ہے وہ ایک پیپر بنا کے دیتا ہے اس کے تقریباً پچاس یورو وہ لیتا ہے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں پچاس یورو یہ ہے میں خرچہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گا میں آپ کو نا اور دوسرا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ آنکھوں کا ہے وہ ایک سپیشل جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ادھر آنکھوں کے وہ دیتا ہے وہ میرے خیال میں میرے لگے تھے کوئی نوی یورو نا تو وہ ملتا ہے یہ دونوں چیزیں لے کے تو آپ نے پھر فائل تیار کرنی ہوتی ہے جدھر آپ نے تھیوری دینے جانا ہوتا ہے دو چار ٹکٹے شکٹے لگتی ہیں مطلب سمجھ لیں کہ تین دو ڈائس ہو کے اندر اندر آپ کا تھیوری کا جو ہے نا سسٹم سارا تیار ہو جاتا ہے آپ آن لائن کسی اپنے بندے سے پڑتے ہیں اگر آپ کو اٹالین بلکل نہیں آتی دیکھیں دوستو جو لائسنس ہے ادھر ان بندوں نے بھی لیا ہوا جن کو اٹالین بلکل بھی نہیں آتی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ادھر استاد ہیں جو پاکستانی انڈین جو پڑھاتے ہیں وہ اتنے زبردست طریقے سے ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں کہ ہر ایک ایک لفظ کا انہوں نے اٹالین سے اردو پنجابی ترجمہ کیا ہوا اس طرح کی اب تو کتابے بھی آگئی ہیں تو آن لائن وہ پڑھاتے ہیں بندے کو اتنا رٹا لگواتے ہیں کہ پاکستانی میں آپ کو بتاؤں جب اقزائم دینے جاتے ہیں نا تھیوری کا پاکستانیوں کی زیرو غلطی زیادہ ترقی ہوتی ہے زیرو یا ایک دو اٹالین فیل ہو جاتے ہیں یا اٹالین کی غلطی آ جاتی ہے پاکستانیوں کی غلطی نہیں آتی اتنا زبردست پڑھاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا مطلب پریشانی والی بات نہیں ہے جی ہمیں تو اٹالین نہیں آتی تو ہم کس طرح کریں گے ہر بندہ کار سکتا ہے بس جس کو شوک ہے جو سکول ہے جدھر سے گاڑی چلواتے ہیں آپ سے وہ ادھر ایڈمیشن لینا پڑتا ہے اس وقت کی ایڈمیشن فیس جو ہے کسی کی ڈیڑھ سو ہے کسی کی دو سو ہے وہ ایڈمیشن فیس اس کی علیدہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر گھینٹے کے پچاس یورو لیتے ہیں سکول والے نا اگر آپ کو گاڑی چلوائیں گے سات استاد بیٹھا ہوتا ہے استاد ہوتا ہے اور وہ گاڑی چلواتا ہے آپ سے تو وہ پچاس یورو گھینٹے کے لیتے ہیں اور اگر آپ کو بالکل آپ پاکستان گاڑی چلاتے تھے آپ مطلب اچھے خاصے ڈرائیور ہیں تو آپ کو پھر بھی چھے کمز کم چھے گھینٹے آپ کو ڈرائیونگ سکول میں گاڑی چلانی ہوتی ہے جس میں دو گھینٹے شہر کے اندر ہوتا ہے دو گھینٹے موٹروے جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے اور دو گھینٹے شہر سے باہر جو روڈ ہوتے ہیں اس پہ یہ مطلب لازمی چھے گھینٹے ہیں وہ پھر استاد آپ کا دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے چھے گھینٹے کے بعد یہ ایگزیم دے سکتا ہے کہ نہیں اور جو میرے جیسے بندے ہیں جن کو آتی نہیں گاڑی چلانی میرے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے میں آپ کو دوستوں بولوں گا اگر آپ پاکستان سے آتے ہیں تو تھوڑی بہت گاڑی چلانی سیکھ کیا ہے چلے لائسنس نہیں ہے ادھر آ کے قسم سے پیسے دے دے کے بندے کی ماری جاتے ہیں میرے صاحب یہ نہ پوچھنا کتنے گھینٹے کی تھے میں نے بڑے گھینٹے کیے تھے مجھے تو ایک ٹائم پر لگنا جروع ہو گیا تھا تھیوری تو میں نے اتنی مشکل سوا ہے وہ میں نے مہینے ڈیڑھ میں میں نے مہینے میں دوستوں پاس کار لی تھی اٹھائیس دنوں میں اور یوٹیوب سہی میرے پاس ویڈیوز تھی ادھر سہی نا تو میرے سے یہ نہیں تھی ہو رہی میں ایک دفعہ فیل بھی ہو گیا تھا بتا دوں آپ کو اور میں نے اب بتائی دیتا ہوں میں نے تئیس گھینٹے جو ہے نا گھوی دیکھیں ہیں تئیس گھینٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں تئیس گھینٹے کدھر چھے لازمی ہیں جو اچھے ذہین بندے ہوتے ہیں وہ تو دس بارہ گھینٹوں میں کر لیتے ہیں دس بارہ پندرہ زیادہ سے زیادہ تو میرے پندرہ گھینٹوں کے بعد ہوئی تھی میرا ایکزیم تھا میں پر فیل ہو گیا تھا ہلتی ہو گئی تھی ہیوی گلتی تھی تھوڑی تو اس نے مجھے بولا نہیں ابھی تم تیار نہیں ہو تو پھر میں نے سات آٹھ گھینٹے پھر میں نے اور جو ہے گاڑی چلائی میں کیونکہ رکس نہیں تھا لینا چاہتا اور میں ڈار گیا تھا تھوڑا میں نے کہا یار یہ شاید میرے سے ہو نا تو آپ اگر آتے ہیں تو تھوڑا بہت ہاتھ سیدھا کر کے آئیں ایک تو پیسے کی بچت ہو جاتی ہے دوسرا بندہ ذہنی ٹینشن سے جو ہے نا وہ فری ہو جاتا کیونکہ تین چانس ہوتے ہیں بندے کے پاس جب بندے کا پریکٹیکل ہوتا ہے نا تو ایک دو تین تین سری دفعہ اگر آپ فیل ہو جائیں تو پھر شروع سے پھر شروع سے تھیوری بھی کرنی پڑتی ہے ساڑھے ساتھ ہزار سوال پھر سے رٹا مارو پھر سے اگزیم دو کیونکہ جب بندہ تیسری دفعہ تیسری دفعہ بھی فیل ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں یار اس بندے نے نا کوئی دو نمری کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے پریزیڈنس ہے یہ ادھر رکنا ہے ادھر نہیں رکنا کس کا رائٹ ہے کس در مطلب راستہ دینے وہ پھر میرے خیال میں کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے حادشہ صدہ کر کے آنا ہے بات پھر لمبی نکل جاتی ہے پریکٹیکل کے لیے آپ سکول میں جاتے ہیں تو ڈیڑھ سو سے دو سو تک اڈمیشن پھر اڈمیشن اگر آپ نے پرائیوٹ کیا تو پھر اڈمیشن پیس دینا پڑتی ہے ان کو یہ ہے آپ کا ہو گیا جی سات سو اور اس کے بعد ہر گھنٹے کے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر گھنٹے کے پچاس یورو ہیں چھے گھنٹے تو لازمی ہے مطلب تین سو یورو تو آپ کا وہ بھی ہے ساڑھے سات سو ہوا تھا اور تین سو یہ کر لیں ایک ہزار پچاس روپیہ مطلب میکسیمم آپ مینیمم آپ کا گیارہ سو روپیہ آپ کا گیارہ سو یورو آپ کا لگنے ہی لگنے اس سے زیادہ جتنا مرضی جائے جیسے میں نے یہ میں گیا تھا اگر آپ فیل ہوتے ہیں اللہ نہ کرے یہاں آپ آپ کے گویدھے جو ہیں وہ زیادہ گھنٹے تک جاتے ہیں تو ہر گھنٹے آپ پچاس یورو ایڈ کرتے جائیں تو یہ طریقہ کار ہے تو دوستو یہ اتنے اچھے طریقے سے بندے کو گاڑی چلانا سکھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ سٹیرنگ پر بٹھاتے ہیں آپ کو اب میں آپ کو ایکزیم والا تھوڑا بتا دوں جب پریکٹیکل کے ایکزیم ہوتا ہے وہ ڈریونگ نہیں صرف ہوتی اس کے بعد جو آتا ہے نا بندہ وہ آپ کے بونٹ کھول کے تو پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اگر یہ خراب ہوگی تو اس کو تم نے کیا کرنا مطلب ریپیئر کا تو نہیں بولیں گے وہ بولتے ہیں کہ مطلب پانی کام ہے تو کیا کرنا ہے کس طرح چیک کرنا ہے تیل کام ہے انجن کا کس طرح چیک کرنا ہے اس طرح کی چیزیں اور رات کو باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے ٹیر جو نا وہ کس طرح چیک کرنے ہوا اس کی کس طرح چیک کرنی ہے کس طرح پتہ لگے گا کہ ٹائر کی جو مدت ہے وہ ختم ہوگی ہے مطلب آدم کہہ نا کہ میرے خیال میں وہ بنائی دیتے ہیں بندے کو نا اتنے اچھے طریقے سے وہ جو ہے نا احتیاری کرواتے ہیں پھر ایکزیم لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے پھر بندے کو نا وہ بندہ جو ہے وہ سیف گاڑی چلاتا ہے میں جب فیل ہوا تھا مجھے عورت تھی مجھے اس نے پتا کیا ہولا تھا مجھے کہتی ہے نہیں ابھی تم سیف نہیں ہو دوسرے بندوں کے لیے نا تم خطرہ پیدا کر سکتے ہو مطلب وہی کہ یہ تب دیتے ہیں لائسنس کے بندہ جب بالکل زبردست ہو اس کو پتا ہو کہ یہ روڈ پر نکلے گا تو کسی کو نیچے نہیں دے گا میں چاہتا ہوں یار ایک میں ویڈیو بناوں گاڑیوں کے اوپر کہ اٹالین اٹلی میں گاڑی گاڑیوں کی کیا پرائز ہے اس کے کیا اخراجات ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں تو ویڈیو ہر دفعہ لمبی ہو جاتی ہے تفصیل میں بات کرتے ہوئے تو ویڈیو پوری دیکھا کر اگر یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پوری دیکھ رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ پھر اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ ملوں گا اللہ حافظ